موسیقی 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 مگر اسی کو لے کر بھاچپا کے دلی پردیس صدق اور سانسا منوستیواری جو ہیں وہ لگاتار کہیں نہ کہیں پورمچل کے لوگوں کے لیے واج اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور لگاتار کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو گھیرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی مگر وہیں بات کریں کل جو پریس وارتہ کی گئی اس کے اندر آدیش گپتہ یعنی دل بھاچپا کے دلی پردیس آدیش گپتہ اور منوستیواری انہوں نے دونوں نے مل کر کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو بھرپور گھیرنے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک یہ بھی سندیج دے دیا گیا کہ اگر دلی سرکار چھٹ پوجہ منانے کے لیے چھٹ گھاٹوں کو انومتی نہیں دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ نیاموں کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہے اور کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو اس کا کھامیاجہ بھوگت نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے پورمچل کے لوگوں کی جو آستہ ہے چھٹ پوجہ کو لے کر اس کو بھی دھیان رکھا جائے کیونکہ جس طریقے سے دیوالی کے مدنے رکھتے ہوئے چھوٹ دی گئی ہے بجاروں کے اندر دیوالی بنانے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے سکولوں کو کھولا گیا ہے سومنگ پول کھولا گیا ہے کالیج کھولے گئے ہیں یہاں تک کہ سینیما ہال کھولے گئے ہیں اور یہاں تک کہ ہر طریقے سے داشارہ منانے کی عنومتی دی گئی ہے رامللہ کرنے کی عنومتی دی گئی ہے تو چھٹ گھاٹوں کو ہی بند کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا دلی سرکار سے سوال پوچھا ہے مگر یہاں پر ایک چیز اور اسپسٹ کر دی اگر دلی سرکار ان کو عنومتی نہیں دیتی ہے دوبارہ سے تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار کی مشکلیں بن سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کرونا گائیڈ لائن کی جو دجیاں ہیں وہ اڑتیویں دیکھنے کو مل سکتی ہے مگر یہ چیز دلی سرکار کہ سکتے ہیں بھاٹ پا کے جو دلی پردیس صدق سے آدیش گفتہ جی انہوں نے بلکل اسپسٹ کر دیا کہ اگر دلی سرکار اپنے کہ سکتے ہیں ویچار کو دوبارہ سوچتی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں دلی پرماچل کے لوگوں کے لیے چھٹ گھاٹوں کو کھولنے کی عنومتی نہیں دیتی ہے تو وہ نیاموں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں بلکل لیکن دیکھیں بی جی پی کے اور سے نیاموں کو توڑنے کے لیے صاحب طور پر کہا گیا ہے لیکن بات سیدھی سے یہ ہے کہ جب بی جی پی نے جس طریقے سے کمب کا آئیوجن ہوا یا پھر تمام جو چیزیں رہی کی اس کو لے کر لگاتار ویپکش ان پر حملہ ور رہا اور اب اگر سرکار آئیوجن روک رہی ہے تو بھی بی جی پی ان پر حملہ ور ہے سیدھے طور پر یہاں پر ماتر اور ماتر راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر راجنیتی جروری کیا کہ پوروچھل کے لوگوں کے لیے جو سامنوں ستیواری ہیں وہ کہینے کے چہرہ بڑا نہ جرور رہے مگر کہیں نہ کہیں پوروچھل کے لوگوں کے لیے بھی اس ٹیم کہیں نہ کہیں راجنیتی کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے باجپا کے بات کریں تو لگاتار گیا کہ اس نے اتراخنٹ کے اندر جو کم میلے دیکھنے کو ملتا اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں باجپا کی سرکار تھی اور کہیں نہ کہیں اس کو گھرنے کے لیے وپاکش جو لگاتار تیار تھا مگر یہاں پر بات کریں کیونکہ جب نیاموں کی تو کہیں نہ کہیں اس طرح میں بھی کہیں نہ کہیں کرونا گائیڈ لائن کا نیاموں کا پالان ہونا چاہیے تھا جس طرح میں کم میلے چل رہا تھا مگر یہاں پر بات کریں جس طرح سے اب چھٹ پوجا کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں باجپا جو ہے وہ لگاتار کہیں نہ کہیں یہی کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو لیے انمتی دی جائے تو اگر اس طرح میں انمتی دی گئی تھی تو یہاں پہ بھی انمتی دینی چاہیے تو اس طرح میں جب کرونا کی استطیق بہت زیادہ درام نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں کرونا کی جو رفتار تھی اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے بھی سنگیان لیا تھا تو کہیں نہ کہیں باجپا کو سمجھنا چاہیے کہ کرونا کی نیاموں کا پالان ہونا چاہیے مگر یہاں پر بات کریں دلی سرکار کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کو جب انلک کیا گیا ہے سب چیز کھول دی گئی ہیں فیکٹریہ کھول دی گئی ہیں سکول کھول دی گئے ہیں سینیما وال کھول دی گئے ہیں مندر کھول دی گئے ہیں تو پھر چھٹے گھاٹوں کو بھی انمتی دینی چاہیے مگر نیاموں کے دائروں کے حساب سے یعنی کہ ایم سیڈی کے لوگوں لگانے چاہیے چھٹے گھاٹوں پر کتنے لوگوں کی انمتی ہونے چاہیے یہ بھی نرداریت کرنا چاہیے دیلی پولیس کے جوان ہونے چاہیے تاکہ نیاموں کی دھجیاں نہ ہونے مگر لوگ بھاگ جو ہے وہ چھٹ گھاٹوں پر جائیں اور اپنی صرف آستہ کے حساب سے ہی کام کر سکے دیکھئے دلی سرکار جو ہے وہ سیدھے طور پر اگر دلی سرکار چاہے تو کورونا پروٹکول کا پالن کرواتے ہوئے تمام سیتیوں کا جائزہ لے کر چھٹ پوجہ کو بھی انمتی دے سکتی ہے لوگ بھاگ جو چھٹ گھاٹ پر یعنی پانی کے اندر جاتے ہیں تو وائرس ایک دوسرے سے دوسرے ویکٹی تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں جب چھٹ گھاٹ ہوئے چھٹ کی جب پوجہ کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پانی کے اندر جل چڑھایا جاتا ہے اور پانی کے اندر ہی پرویش کر کر ہی سورے کو ارد دیا جاتا ہے مگر یہاں پر بات کریں جس طرح سے وائرس پھیلنے کا خطرہ جو بتایا جا رہا ہے وہ سب سے ایدا پانی سے ایک دوسرے کے ویکٹی تک پہنچنے کا خطرہ بتایا جا رہا ہے اسی لیے ڈلی سرکار نے چھٹ گھاٹوں کو انمتی نہیں دی گئی ہے مگر یہاں پر بات کریں نیوموں کے دائرے کے حساب چاہیے بھی چھٹ گھاٹوں پر انمتی مل سکتی ہے اگر ڈلی سرکار اور ایم سیڈی دونوں مل کر اس پر گھنبیرتا سے وچار کریں اور کہیں نیوموں کے دائرے کے حساب چاہیے کام کریں مگر یہاں پر بات کریں ڈلی پولیس کی بھی بھومی کا بنتی ہے اور کہیں نیوموں کے چھٹ گھاٹوں کو سکتی سے پالن کرائے جائے تاکہ لوگ بھر بھی آ سکتے ہیں ان کی آستہ بھی بھرکر آ رہے ہیں یہ ترک دیا ہے کہ پانی میں کورونا کا جو وائرس ہے وہ زیادہ سمیں تک رہتا ہے اس لیے انمتی نہیں دی گئی ہے ڈلی سرکار کا اگر یہ ترک ہے تو اسی طور پر سرکار کو بھی ان کی سہایتہ کرنی چاہیے اس میں سہیوک کرنا چاہیے آخر بی جے پی آدیش گفتہ جو ہیں وہ اس طریقے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بھاوے طریقے سے چھٹ سامارو چھٹ پوجا منائیں گے یہ کس طریقے کا اعلان ہوا جنتہ کی سرکشہ دیکھنا تو سب سے پہلا دھرم ہے نا دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نہیں دلی سرکار کی بات کہتے ہیں تو دلی سرکار نے پانی کی وجہ سے جو وائرس کا خطرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے اسی لیے پچھلی بار بھی انمتی نہیں دی گئی تھی اور اب کی بار بھی انمتی نہیں دی جارہی ہے کیونکہ وائرس پھیلنے کا خطرہ سب سے زیادہ پانی کے اندر یہ ہے مگر یہاں پر آدیش گفتہ کو جو سمجھنا چاہیے کہ کہ اگر پانی سے وائرس پھیلتا ہے یعنی پانی کے اندر جب لوگ پک جائیں گے اور آردھ دیں گے تو کہیں نہ کہیں وائرس کا خطرہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں بھاجپا کے لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وائرس کا خطرہ کا کم کرنے کے لیے جس طرح سے دلی سرکار کوشی کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی سیوگ دینا چاہیے اگر بھاجپا کی طرف سے نیاموں کے درجی اڑائی جاتی ہیں تو وائرس آگر پھیلتا ہے تو اس کی جمعباری کہیں نہ کہیں آجج گپتا کی بھی بنتی ہے اور آجج گپتا کو یہ چیز سمجھ لی چاہیے مگر یہاں پر بات کریں پورماچل کے لوگوں کو لیے کہیں نہ کہیں ایک مہادیم بنا کر راضی تھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ دلی سرکار کہیں نہ کہیں دلی کی سرکار جو ہے ستہ کے اندر ہے اور کہیں نہ کہیں بھاجپا کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ستہ کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پورماچل کے لوگوں کو سارا لے رہے ہیں مگر بات کریں جس طرح سے پورماچل کے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں نیام ہونے چاہیے تو وہ کہیں نہ کہیں ہونے سکتے تھے کہ دلی سرکار جو ہے وہ چھٹ گھاٹوں کے اندر عنومتی دے سکے مگر لگا تار کہیں نہ کہیں نیاموں کی درجیاں اڑانے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھنا ہوگا ہے کہ آگر دلی سرکار عنومتی نہیں دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں دلی سے جو باچپا کے لوگ ہیں وہ کس طرح کے نیاموں کی تجیب اڑاتے ہیں اور سب سے بڑا سوال آگر بائرہ ستھیلتا ہے تو اس کی جمعواری بھی آدھش گپتہ کو لینی ہوگی بلکہ ذمہ داری اس کی لینی ہوگی لیکن ذمہ داری کی بات تو خیر بات کی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ذمہ داری کی نہیں لگتا ہے کہ وہ لے پائیں گے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے تمام جو راجنیتی یہاں پر کرتے نظر آ رہے ہیں وہ واقعی دربھاگے پونھ ہیں اور اس کے ساتھ بات اگر منوستیواری کی کرے تو انہوں نے بھی ایک رتھ یاترہ کی بات کہی ہے کہ وہ رتھ یاترہ نکال کر جنتہ سے چاہیں گے پوچھیں گے کہ آخر یہ چھٹ پوجہ ہونی چاہیے یا نہیں اس میں کس طریقے کا جنتہ کا روک سامنے آیا ہے دیکھئے بالکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کرے منوستیواری کی تو منوستیواری لگاتار پوروانچل کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بار بار کے اندر دلی سرکار کو گیرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ منوستیواری ایک بڑا چہرہ رہا ہے پوروانچل کے لوگوں کے لیے اور وہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں رتھ یاترہ نکالنے کے لیے بات کی جارہی ہے اور یہاں تک کہ لوگوں سے ویچار بھی مانگے جا رہے ہیں کہ چھٹ گھاٹوں کے کھولنے کی عنومتی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے مگر ابھی تک جنتہ کا روجان یہی آ رہا ہے کہ جو پوروانچل کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ چھٹ گھاٹوں کو ضرور کھولا جائے مگر نیاموں کے دائرے کے حساب سے یعنی کرونا گائیڈ لائن کا نیاموں کا پالن بھی کروائے جائے اور جو پوروانچل کے لوگوں کی جو آستہ ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں مگر ابھی تک دلی سرکار نے جس طرح دیا گیا ہے کہ پانی کے اندر وائرس پھیل سکتا ہے تو اسی لئے کہیں نہ کہیں دلی سرکار عنومتی نہیں دے رہی ہے مگر دیکھنا ہوگا جس طرح سے منوس کی باری نے کہا کہ دوبارہ سے وہ راتھی آتارہ نکالیں گے اور کہیں نہ کہیں اس کو بڑے لیبل پر لے کے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں پورے دلی کے اندر ہر بیدان سبا کے اندر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں استیتی جرور خراب ہو سکتی ہے مگر یہاں پر راجیتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے پوروانچل کو لوگوں کے لے کر کہیں نہ کہیں تھٹ گھاٹوں کو لے کر جو راجیتی کی جارہی ہے اس کے کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو بھی سمجھنا چاہی ہے اور باجپا کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہی ہے کیونکہ آستہ اپنی جگہ پہ ہے اور وائرس کا جو خطرہ ہے وہ اپنی جناب میں دیکھیں راجیتی اس وائرس کا جو خطرہ ہے باجپا کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہماری سنسکریتی میں یہ تیوہار سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور پوروانچل کے لوگوں کے لیے یہ چھٹ پوجہ ہوتی ہے یہ کافی زیادہ اہم رہتی ہے لیکن اب جنتہ کا جس طریقے سرک ہے کہ ان کے یہ اہم پوجہ وہ اس بار بھی ہو کورونا کی وجہ سے لگاتار ہم تیوہاروں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن اب اگر آئیوجن ہوتا ہے تو کیا جنتہ اس بات کو لے کر راضی ہے کہ کورونا پروٹیکول کے پالن کر کے ہی وہ چھٹ پوجہ منائیں گے دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے جہاں پر بات کر رہے ہیں جنتہ کی تو خاص طور پر پوروانچل کے لوگوں کے لیے جو دلی کے اندر رہتے ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ دلی سرکار کو کہ سکتے چھٹ گھاٹوں کو کھولنے کی عنومتی دینی چاہی ہے مگر کورونا گائیڈ لینڈ کے حساب سے یعنی کی سوچل ڈیسائنسی بھی بنی رہے اور پانی کے اندر کم سے کم لوگ باگ جا سکے مگر یہاں پر بات کریں جس طریقے سے راجمیتی کی جارہی ہے اس سے ساپ جاہیر ہوتا نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو کیرنے کی کوشی کی جارہی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر دلی سرکار گرتی ہے تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار کے اوپر جو پوروانچل کے لوگوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ چھنتا منا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو باجپا کو فائدہ ہوگا اس کا مگر کہیں نہ کہیں باجپا کے لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا چاہے وہ بڑے نیتا ہوں منوستیواری ہوں آدیش گھپتا ہوں کہ راجمیتی اپنی جگہ پر ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھنا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جان سب سے پہلے بچانی ہوگی مگر دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے کی کاروائی کی جاتی ہے چھٹ گھٹوں کو کھلنے کی عنومتی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے یا پھر باجپا کے لوگ جو ہے وہ وائرس جو خطرہ ہے وہ اس کو سمجھتے ہوگے کس طریقے کی رڑنیتی بناتے ہیں اور لوگوں کو کس طریقے کی سمجھاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے راجم بہت شکریہ ہمارے ساتھ پہنچیں گے اس کے بعد شام قریب چھے بجے جلندھر کے شریدیوی تالاب مندر ہو جائیں گے اور یہاں گیجریوال مادرگا جک کے جاغرن میں بھی شامل ہوں گے گیجریوال کا پندرہ دن میں یہ دوسرا دورہ ہے پنجاب کا اور پاٹے مکشالے میں منگلوار کو گیجریوال کے دورے کی جانکاری دیتے ہوئے پنجاب ماملوں کے سہ پر بھاری اور دلی سے ویدھائے ریگر چڑڈا نے بتایا کہ دعابہ کی سرزمی پر جالندر ست ویشو پرسید شریدیوی تالاب مندر کی مانتہ جگ ظاہر ہے وہیں ماتا رانی کے دربار میں مانگی گئی ہر منوکامنا پورن ہوتی ہے اور اس کارن نوراتر کے پاون پر اوپر ارون گیجریوال مندر میں امن پیار آپسی بھائیچارے کی مضبوطی اور خوشحال پنجاب کے لیے پرارکھنا کریں گے چڑڈا نے بتایا کہ پھر حال کیجریوال کا مندر آگمن تیہ ہوا ہے اس کے علاوہ اگر کارکرم تیہ کیے جائیں گے تو ان کی جانکاری سمیہ رہتے سانجھا کر دی جائے گی لیکن پھر حال جانکاری ماترو اتنی ہے کہ دو دیوزیہ دورے پر کیجریوال پنجاب آ رہے ہیں ایک بر پھر سے پہلے پندرہ دنوں میں ان کا یہ دوسرا پنجاب کا دورہ ہے آج دو بچکر پچاس منٹ پر وہ امریت سر ائرپورٹ پر پہنچیں گے اور امریت سر ائرپورٹ سے وہ سیدھے ماتا کے مندر جائیں گے اور وہاں سے جاغن میں بھی حصہ لیں گے آپ کو بتا دے کہ لگاتار مندر ہے جو دعابہ میں ماتا کا وہ کافی پرسید ہے اور اس میں سیدھے طور پر پرسیدھیاں پرابط کرنے لوگ جاتے ہیں اور اسی کو لے کر آرون کیجریوال ایک بے پھر سے پنجاب کے دورے پر آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بار بھی کوئی جنابی اعلان وہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے وہ کئی بڑے اعلان کر سکتے ہیں ہیلس سیکٹر کو لے کر انہوں نے کئی بڑے اعلان کیے ہیں اور اسے کے ساتھ جنرطہ کی بجلی بلمافی اور اسے کے ساتھ ان کو بجلی مفت دینے کا اعلان بھی اس سے پہلے کیجریوال کر چکے ہیں تو اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے چونڈیگر سے سماد آتا امید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امید پھرحال جس طریقے سے دوسرا یہ دورہ ہے پچھلے پندرہ دن میں کیجریوال کا اور پنجاب کی بات کریں تو تیسرا دورہ ہے پھرحال کس طریقے کس ہیتیاں اور کس طریقے کی تیاریاں اس دورے کو لے کر اور آج کیا واقعی کوئی چناوی اعلان ایک بھر پھر سے ہو سکتا ہے دیکھیں چناوی اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیئے طور پر عام آدمی پارٹی آکٹیو بہت زیادہ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے اگر ہم اس دورے کو دیکھیں اس وزٹ کو دیکھیں اسے سیدھا آپ کو دیکھنا جائے دو ازار بائیس چناوز سے اس کو سیدھا لنک آپ سمجھ لے کے چلیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اتنی جلدی لگاتا ہے دو وزٹ اگر ہم جیسے بول سکتے ہیں پچھلا وزٹ پندر دن پہلے ہی ہوا تھا اور اس کے آج اب آج جیسے تین بجے ہم رجسد پہنچیں گے اور وہاں سے شام چھے بجے اگر ہم کہیں کہ جلندر دیوی دلا مندر جانا ہے وہاں پہ انہوں ماتھا ٹکنا ہے دو دن کا افیشل دورہ صرف ایک دن کا دورہ نہیں ہے دو دن کا افیشل دورہ یہ بتایا جا رہا ہے آج اور کل کا تو اس طرح سے ہم اندازم لگا سکتے ہیں کل کوئی بڑی پولٹیکل ریلی ہے کوئی بڑی پولٹیکل میٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ آج جتنا بھی اگر ہم کہیں کہ وزٹ آج کے دن میں پوری ہو سکتی ہے وہ ہی کل باقی سبھی پولٹیکل وزٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دو اس سے پہلے دو بار ارون کیجرال پنجاب آ چکے ہیں اور خود ارون کیجرال پنجاب میں آنا سیئے طور پر سنکیت دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی لگاتار اپنی کمر کستی و نظر آ رہی ہے آنے والے چنابوں کے لیے وہ اپنی تیاری کھیشتی و نظر آ رہی ہے اور سیئے طور پر اس کو بھی ایک پراریٹی کیوں دی جاری ہے نہیں دے پا رہی ہے تو سیئے طور پر اس چیز کا ایڈوانٹیج لینے کی پوری کوشش اب ہی کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کہیں نہ کہیں پتا ہے کہ جتنی جلدی ابھی جتنا زیادہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا لوگوں بیچ میں جائے گی لوگوں بیچ میں اپنی گودویل بنا پائے گی لوگوں بیچ میں اپنے باتوں کو بتا پائے گی اتنی ہلدی ہو ان کو زیادہ اچھا سالیڈ ڈراؤن ملے گا دو ہزار بائیس کے چنابوں کے لئے ابھی ہم سیئے طورے بات کریں ابھی ہم بات کریں گے تو دو ہزار ماف کیجئے جو پرانی الیکشنز کو ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آم آدمی پہلی سیدھا ہی وپکس کا رول بیٹاری ہے بیس سیٹے ان کے پاس ہیں تو اسی چیز کو اگر ہم کہیں کہ بڑا کرنے کی کوشش ہے کہ اسی چیز میں تو دیکھیں دو وادے جو دو اہم سیکٹرز میں بات کریں دونوں وزیٹ دو بڑے بڑے وادے کیے گئے تھے پہلے وزیٹ میں تین سو یونٹ بجلی کا بڑا وادہ دیا گیا تھا تو دوسرے وزیٹ میں فری ہیلت انشورنس ایکسیڈنٹ ان سب کا وادہ کیا گیا تو اب سیدھے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تیسر وزیٹ میں بھی ایسا ہی کوئی بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے جہاں کہیں نگے آم آدھی پارٹی کو لگاتار روی پر شیٹتے ہو نظر آ رہے تھے تو وہ تھی سی ایم پیس کو لے کے آم آدھی پارٹی کا سی ایم کیانڈریٹ کون ہوگا سی ایم پیس کون ہوگا تو اس کو لے کے بھی جلدی بار بار آم آدھی پارٹی کے بدھائی گولتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہے آمیتہ بانے رہی ہمارے ساتھ جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے لیکن پھر حال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہی فرن حاجر ہوں گے پنجاب میں آج پچھلے پندرہ دنوں میں دوسرے دن دوسری بار جو ہے آرمین کے جریوال دورے پر آ رہے ہیں اور اسی اوپر ذرا جانکاری کے لیے مرسا چندگر سے سماد آتا آمیت کمار جڑے ہوئے ہیں آمیت فرحال جس طریقے سے یہ دوسرا دورہ ہے چناویل تو دیکھیں اس کو لیا جا سکتا ہے سیدھے طور پر لیکن یہ جو نوراتروں میں وہ آ رہے ہیں کیا اس کا کوئی خاص محتو ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں نوراترے جو ہیں وہ پنجاب میں لوگ بہت زیادہ اچھے سے بناتے ہیں تو کیا دھارمک بھاوناوں کے ساتھ راجنیتی بھی یہاں پر زور دے رہی کیا کہا جا سکتا ہے طور پر ہم کہیں کہ راجنیتی زور دے رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ سکبیر بادل خود مندر میں گئے تھے وہی نفجوت سنگھ سے دو جا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہشنو دیوی کی آترہ ہو گیا تھا تو کئی نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں پولٹیکل سنٹیمنٹس کے علاوہ لوگوں کے ریلیجز سنٹیمنٹس کو بھی پوری طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلکل کئی نہ کہیں لوگوں بیچ میں جا کے دیکھیں یہ عام آدمی فیل کہاں آتی ہے جب کوئی بڑا نیتہ مندر مسجد آتا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے لوگوں سے بات کرتا ہے تو یہ ہی ایک چیز اگر ہم کہیں کہ ایک پرسٹ ایمپریشن لوگوں میں دیا جا رہا ہے یہ پارٹی اگر ہم کہیں کہ جو پولٹیکل پارٹی کو پیپول فرینڈی لوگوں کے بیچ میں ہے عام جنتہ کے ہیش میں ہے اور یہاں پر اگر ہم کہیں کہ ہندو ووٹر کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی طرف کھیشنے ہی ہی ہم سیدھ اور کوشش کرتے ہو نظر آ رہی ہے عام آدنی پارٹی ہم کسانوں کے فیکٹر کو الگ رکھے وہ ایک میجر فیکٹر ہے اس کو الگ رہے پر اس کے علاوہ بھی پنجاب میں اور باقی سبھی دھرم کے بھی لوگ ہیں تو ان سب کو لے کر بھی کنسٹریشن دینی کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے باقی سبھی پولٹیکل پارٹی بھی زور دیتے نظر آ رہی ہیں چاہے وہ سکبیر بادل کا مندر جانا ہو یا پھر اب خود اروند کیجریوال کا مندر جانا ہو دیکھئے اروند کیجریوال آم آدنی پارٹی ہم کہیں سیدھے ہی ہائی کمانڈ کے ہو گئے اور ان کا یہاں پنجاب میں آنا اور سیدھے طور پہ ایک مندر پنجل اندر کا ایک مشہور مندر ہے ہم کہیں پنجاب کا ایک مشہور مندر ہے دیوی طلاعہ مندر وہاں پہ جا کر اگر مندر میں وزٹ کرنا ماتھا ٹیکنا تو ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور آم جنتہ میں بہت positive image آم آدنی پارٹی کی بھیجتی ہے پر سوال یہ ہے کیا ہم مندر وزٹ کرنا کافی ہوگا یا جو وادی کیے کہ وہ کافی ہوں گے کیونکہ دو دن کا وزٹ ہے most probably ہم دیکھ سکتے ہیں کل کوئی بڑی announcement آم آدنی پارٹی کر سکتی ہے ابھی officially کوئی اگر ہم کہیں کسی طرح کی rally یا کسی press conference کے جانکاری نہیں دی گئی ہے پر 90% اگر ہم آگے شہارٹی سے کہہ سکتے ہیں کل ایک بڑی major political announcement ضرور ہو سکتی جب بھی وزٹ ہوئے کوئی ایک بڑی announcement ضرور دیکھنے ملی ہے اور اس میں بھی most probably ہوگا جب اندر گیچ ریال خود یہاں اگر ہم کہیں کہ آئے ہیں پنجاب میں تو پھر کوئی ایک بڑی announcement کر کے جائیں گے اب ایک اور بات ضرور دیکھنے مل سکتی ہے کہ اندر سرکار کے اوپر ضرور نشانہ ہو ساتھ سکتے ہیں جیسے کہ پنجاب میں کوئیلے کی کمی چل رہی ہے جس میں ہم کہیں کہ دلی میں وہی کمی چل رہی ہے جس میں صحیح طور پر نشانہ کندر سرکار پر لگایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئیلے کی سپلائی کیندر سرکار کے اور کئی نہ کئی جہاں پہ بی جی بی سینٹر سرکار نہیں ہے جہاں دوسری باتی سرکار ہے وہاں پر ہی کوئیلے کی شارٹیج دیکھنے کو مل رہی ہے جی بلکل امیت لیکن دیکھئے پچھلی بار جب دورے پر آئے تھے پنجاب کے ایرون کی جوڑی والت انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کیونکہ انہوں نے کسانوں سے وعدہ کیا ہے اس لئے کوئی ریلی نہیں کی جائے گی پچھلی بار ریلی ہوئی بھی نہیں بات رو بیٹھک ہوئی اور اس کے بعد یہ اعلان کیے گئے کیا اس بار بھی اس طریقے کی ستیہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کوئلہ جو کوئلے کی کمی ہے اس کے وجہ سے لگاتار جو بجلے سنکٹ ہے وہ کہہ رہایا ہے اس پر ارون کی جریوال یہاں پر صرف طور پر سرکار پر تو نشانہ ساتھ سکتے ہیں لیکن آم جنتہ سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رائے لے سکتے ہیں کیونکہ دلی میں بھی یہی سنکٹ ہے لیکن وہی ہم بات ریپیٹ کر رہا ہے کوئلے کی شوٹیج کو پر لے کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ اندر سرکار ریسپونسبل ہے کیونکہ کوئلے کی سپلائی کے اندر سرکار کے پاس ہے ان کو یہ مینج کرنا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ میں کب کوئلہ جا رہا یہ ایک طرف ہوگی وہیں دوسری ہم بات کرتے ہیں کسانوں سے بات کی گئی ہے کہ کوئی ریلی نہیں کی جائے گی سب سے پہلے آم کی جس پارٹی نے ہام بھری تھی اس کے لیے تو وہ تھی آم آدمی پارٹی تو کہی نہ کہ ان کی گوڈ ویل کسانوں میں پہلے سے ہی نظر آ رہی ہے لوگ کسانوں نے انہوں ایکسیپٹ کر لیا چاہے ہم بات کریں جس دن بغیرہ سبھی پارٹی ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں خود کسانوں نے آکے بھلا تھا کہ آم آدمی پارٹی نے ہماری بات مان لی ہے اور سہمتی بھر دیئے پر باقی سبھی پارٹی ابھی اپنے ہائیکون سے آکے بات کریں گے تو اسے دن ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کا ایک پرسٹ امپریشن بہت اچھا جل گیا تھا کسانوں میں اب بات یہ ہے کہ اس پرسٹ امپریشن کو اور زیادہ کیسے اگر اس کا استعمال کیا جائے اس کا ہی بار بار استعمال کرتے ہیں آم آدمی پارٹی نظر ہے کہ کہیں بھی دیکھئے باقی سبھی پارٹی سو کسی نہ کسی سٹیج پہ جہاں بھروت کا سامنا کرنا پڑ رہے تو آم آدمی پارٹی کو اب تک کہیں بھر بھی ایک میجر بھروت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے ہاں ایک آدھ انسٹنس میں ان کو بھی لوگوں کے لئے جو پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے لئے بہت اچھی خبر ہوگی کیونکہ اگر کسان ان کا ویروت نہیں کرتے وہ نظر آئے اور کہیں نہ کہ ان کا سمرتن کرتے ہیں تو پنجاب میں ایک بڑا تکتہ پلٹ آم آدمی پارٹی کر سکتی ہے ابھی لیڈر آف اپوزیشن آم آدمی پارٹی ہے اگر ہم کہیں سیکنڈ میجارٹی آم آدمی پارٹی کے پاس ہے تو ایک بہت بڑا ہمارے ہی کسانوں نے سب سے کم ویروت کیا یا پھر کہیں نہ کہ برابر ویروت کیا اور ہم کسانوں کے ساتھ شروع سے کھڑے چاہے دلی بورڈر پر سپورٹ کرنے کی بات ہو چاہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی جو لیڈر آف اپوزیشن بار بار لوگوں کے مدر اٹھانے کی بات ہو تو ان سب چیزوں کو لے کیا کر سکتا ہے اور اسی دوران وہ کل ایک پریس کانفرنس رکھ کے ایک کوئی تیسرا بڑا اگر ہم کیا اعلان کر سکتے ہیں دو بڑے اعلان کر چکے ہیں اور کسی بھی طرح کی پریس کانفرنس کرنے سے اگر ہم کیایں گے منائی نہیں ہے کیونکہ ان کو سب ریلی کرنے سے منائی ہے تو یہ دیکھنا ہو گئے کیا کل کوئی بڑی اناؤنسمنٹ دیکھنے ملتے ہیں یا پھر آج ہی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ دو نہیں کر دیتی آمادی بڑی لیکن اگر کوئی اناؤنسمنٹ یہاں پر دیکھنے کو ملتی بھی ہے تو وہ کس طریقے کی ایسے چناوی خوشنا ہو سکتی ہے جس سے جو جنتہ ہے وہ ایک بار پھر سے لبھانے کا پریاس کے جھوال کر سکتے ہیں دیکھیں کئی چیزیں ہم کنسٹر کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہم بات کریں سب سے پہلے آئے تھے سب سے بڑا مدہ بجلی اس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا انہوں نے سب ہی کے لیے بجلی پرابر کر دی تھی دوسری بات ہم باہت جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ہیلتھ کے اوپر بات کی تھی تو وہ سیدھا ہیلتھ کا امبادہ دوسرے خیال کرکنسٹر ہو گیا اور اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری بات اور سب سے اہم بات پر آپ آ جائے گی یا تو اب آج اگر ہم کہتے ہیں اناؤنسمنٹ اب کہا جاتے ہیں اب کسانوں کے ریلیٹیڈ آناؤنس پٹ آ سکتی ہیں یا ہم کہیں منجیوں سے ریلیٹیڈ آناؤنس پٹ آ سکتی ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جو پینڈنگ کیسز چل رہے ہیں جیسے کہ بیبل کلا برگاڑی انسیڈنس ان سب میں کافی سمیسے اگر ہم کہیں کہ کاربائی نہیں ہو پائی ہے ڈرگز کے مسئلے کے اوپر کاربائی اس حضاب سے نہیں ہو پائی ہے کہ اگر ہم کہیں پنجاب میں کانگریس بھی ڈرگز کے مددے گھل چاہے شراب مافیا کے مددے گھل ان سب مددوں کو لے کر انہوں نے بقیدہ سرکار بنائی گئے تھی کہ لوگوں سے آشواسن لیا گیا تھا تو ان سبھی مددوں کو لے کر شاید ایک بڑا آناؤنسمنٹ اربین کیج ریال کر سکتے ہیں پر یہ ابھی ساری اٹکل ہی ہیں اگر ہم بات کریں کہ آناؤنسمنٹ کیا ہو سکتی ہے تو اب جیسے ہی دونوں آناؤنسمنٹ اس سے پہلے کی دیکھیں ہم نے چاہے بجلی کی چاہے ہیلت کی تو اس طرح سے کوئی پبلک سینٹرک یا لوگوں کے لئے کوئی ایک اور سکیم بھی ہو سکتے جس سے کہ آم جنتہ کو خود کا فائدہ تو وہ ایڈوکیشن موڈل کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ہیں کہ زور دیا جا سکتا ہے جیسے کہ دلی میں ایڈوکیشن موڈل کو بار بار فرنٹ کیا جاتا ہے تو اس چیز کو شاید یہاں پر دوبارہ سے فرنٹ کرنے کوشش کی جائے گی پر اس کا شاید اپوزیشن ایک بڑا ویروت کرتا ہے کہ پنجاب اور ڈلی میں سکول کو امپیر کیا گیا تھا تو جو نیشنل رینکنگ آئی تھی تو پنجاب کی سکولوں کو رینک ون دیا گیا تھا جس کے کمپیٹر نے ڈلی کے سکول پیچھے تھے تو یہ چلو سمیں ہی کلیر ہو پائے گا کہ کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پر یہ ہی ضرور ہے کہ ایڈیوکیشن موڈل کو لے کر بھی اناؤنسمنٹ کیا جا تھا ٹھیک ہے امید بہت شکریہ ہمارے ساتھ اڑنے کے لئے اور تمام جانکاری کے لئے تو فیلحال رازبانی لائیو میں یہاں وقتی چھوٹے سے بریک کا ہے پہنے حاضر ہوں گے پنجاب میں ایک طرف جہاں کوئلے کی کمی کو لے کر بھیجولی سنکٹ گہراتا جا رہا ہے تو وہیں لگاتار تمام راجنیتک دل جو ہیں وہ بھی سکریہ ہو گئے ہیں اور سرگرپیاں لگاتار دیس ہو گئی ہیں اس کے ساتھ سیاست بھی اب خوب ہو رہی ہے وپکشی پارٹیوں نے کوئلے کی کمی کو لے کر سرکار کو ذمہ وار چہر آیا اور ایک بار پھر سے نیجی کمپنیوں کے ساتھ ہوئے سمچھوٹوں کو رد کرنے کا بھی ماملہ گرما رہا ہے پنجاب میں کوئلے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئے بجولی سنکٹ کے کارن تین سے پانچ گھنٹے تک کی اگوشت کٹ لگ رہے ہیں اور آگے حالات اور زیادہ بگڑنے کی سمحاب نہ ہے لیکن ابھی سرکار جو ہے وہ سیدھے طور پر وپکشی جو ہے وہ اس سیدھے طور پر سرکار کو اس کا ذمہ دار چہر آ رہے ہیں لیکن آپ دیکھنا ہوگا کہ آگے کی حالات کس طریقے سے سرکار جو ہے وہ صحیح کرتی ہے کیونکہ لگاتار تین سے پانچ گھنٹے کے بجولی کے کٹ پھل ہال لگ رہے ہیں پنجاب میں اور اگر اسی طریقے کی سیتیا رکھی تو آگے اور زیادہ سیتی بگڑ سکتی ہے تو کوئیلے کی کمیسے لگاتار بجولی سنکٹ گہرا رہا ہے حالانکہ کینڈر سرکار میں ارجابانتری آرکی سنگھ نے پریس کانفرنس کر یہ ساف کیا کہ کوئی بھی بجولی سنکٹ نہیں ہے سرکار اور ارون کجریوال کو کسی بھی طریقے سے پتر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سرکار کی اور سے ارجابانتری نے کہا اسی ساتھ انہوں نے کہا کہ دیش میں ابھی بھی چار دن کا کوئیلہ بچا ہوا ہے اور سپلائی بھی پورے طریقے سے ہو رہی ہے لیکن فیلحال جو ہے وپکشی پارٹی راجنیتی کر رہی ہے اس طریقے کے آروپ جو ہے بورجہ منتر نے لگائے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ فیلحال پنجاب میں جس طریقے سے لگاتار بجولی کے کٹ لگ رہے ہیں اس میں کس طریقے سے جنتہ کو راحت ملے گی کیونکہ کوئیلے کی کمی سے جو پاور پلانٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں بند ہوتے رظہ آ رہے ہیں اور کوئیلے کی کمی کی وجہ سے آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی پاور پلانٹ ہے وہ کوئیلے سے ہی چلتے ہیں پاور بجلی کا جو اس پادن ہے وہ کوئیلے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اب جس طریقے سے لگاتار کوئیلے کی کمی بتائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بجلی سنکٹ پنجاب میں گہرات آ جا رہا ہے تو کوئیلے کی کمی کی وجہ سے پنجاب میں بجلی سنکٹ لگاتار گہرات جس کو ایک ایسی پاٹیو نے سرکار کو ذمہ دار ٹھہر آیا سیدھے طور پر سرکار کو کہا کہ کیونکہ سرکار کے پاس کندر سرکار کے پاس کوئیلے کا جو آیات کا مسئلہ ہے وہ سرکار کے اندر آتا ہے اور کوئیلہ آیات سرکار کیوں سے کیا جاتا ہے اور تمام راجیوں کو کب کس ٹوک میں کوئیلہ بھیجنا ہے کتنا بھیجنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کے اندر سرکار کے اندر آتی ہے لیکن فیلحال کی ستیتیوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ جو ستیتی ہے اس کو صدھارا جا سکتا ہے کیونکہ کوئیلے کی کمی کی وجہ سے پنجاب میں لگاتا ہے بجلی کے کٹ لگتے جا رہے ہیں اگر باد دلی کی کرے تو دلی میں کوئیلے کی کمی کی وجہ سے پاور پلانٹ بند ہیں اور بجلی سنکٹ گہراتا جا رہا ہے دلی میں ابھی دو دن پہلے کہا گیا تھا کہ ماتر ایک دن کا سٹوک بچا ہے حالانکہ دلی واسیوں کا سابطور پر کہنا ہے کہ ابھی کسی طریقے سے بجلی کٹ نہیں لگ رہے ہیں اور بجلی اون روپ سے مل رہی ہے لیکن اگر پنجاب کی بات کرے تو پنجاب میں بجلی کٹ لمبے لگتے جا رہے ہیں تین سے پانچ گھنٹے بجلی کے کٹ لگتے ہیں جس سے جنتہ کو بھی لگاتار پریشانی ہو رہی ہے اور اسے کے ساتھ پریشانی تمام کاریوں میں ہو رہی ہے جہاں بھی جن بھی فیکٹوریز میں کارے بجلی کی وجہ سے ہوتے ہیں وہاں پر بھی لگاتار بجلی نہ آنے کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار اسے کس طریقے سے لیتی ہے اور کتنی جلدی اس سممسیہ کا حال کرتی ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ لگاتار یہی بتایا جا رہا ہے کہ ارتھ ویبستہ بڑی ہے بجلی کی خپت بڑی ہے اسی وجہ سے بجلی سنکٹ گہرا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے بجلی کی خپت پڑی تو بجلی زیادہ بڑی بھی ہے ارتھ ویبستہ کی بڑھنے سے بجلی سنکٹ آیا لیکن جس طریقے سورجہ منترین نے پریس کونفرنس کی انہوں نے اپنی پریس کونفرنس میں صاف کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اکنومی اور بڑے کیونکہ یہ دیش کے لیے اچھا ہے لیکن بجلی سنکٹ پر بھی انہوں نے صاف ناکار دیا ہے انہوں نے کہا کہ بجلی کا سنکٹ کسی بھی طریقے سے پنجاب میں یا پھر کسی بھی راج میں نہیں ہے لیکن اسی سنکٹ کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ کل کندریہ گرہ منتری امیت شاہ نے اہم ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی تھی جس میں انٹی پی سی کے ادھکاری کندریہ ارجا منتری پرالاد جوشی اور مارکو جگہ کندریہ کوئیلا منتری پرالاد جوشی ارکی سنگھ بھی موجود رہے تے اس بیٹھک میں اور انٹی پی سی کے تمام ادھکاری موجود رہے تے کئی راجیوں کے ارجا منتری یہاں پر موجود تھے اور سبھی نے ایک ہی بات کہی تھی کہ بجلی سنگکٹ فیلحال ان کی راجے میں ہے جن بھی راجے میں بجلی سنگکٹ تھا وہاں پر راجیوں نے سیدھے طور پر سرکار سے یہ گوہار لگائی کہ جل سے جل بجلی سنگکٹ کو ختم کیا جائے کوئی لے کمی کو پورا کیا جائے ورنہ پورے دیش میں بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے اس طریقے کی باتیں کل انٹی پی سی کی بیٹھک میں کی گئی جس کے ادھیاکشتہ کیندری ایگ رہمنطری امیت شاہ نے کی تھی اس بیٹھک میں بھی کئی ہیں فیصلے لیے گئے اور انہوں نے سیدھے طور پر تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور ادھیکاریوں کو نردیش پہ دے دیا ہے کہ جہاں بھی کمی ہے وہاں پر کوئی لے کی پورتی کی جائے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے سرکار جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے تو کوئی لے کی کمیل سے لگاتار جنتہ اور سرکار پریشان نظر آ رہی ہے پنجاب میں ماتر دو دن کا کوئی لے سٹوک بچا تھا جو کچھ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بجلی اس پادن اس کے بعد کس طریقے سے ہوتا ہے حالانکہ بجلی کو بچانے کے لیے تین سے پانچ گھنٹے کے کٹ پورے پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں دلی کی بات کرد دلی میں حالانکہ کٹ نہیں لگائے جا رہے ہیں لیکن کوئی لے سٹوک جو ہے وہ پورے طریقے سے ماتر ایک دن کا رہا تھا جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یہ جو تواب چیزیں ہیں یہ سیدھے طور پر ایک پر پھر سے سرکار پر سوال اٹھاتی ہیں کیونکہ ارتبابستہ کے بڑھنے سے اگر بجلی کی خواد بڑی ہے تو یہ پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ کوئی لے کی جو آپورتی ہے اس کو بڑھایا جائے لیکن کوئی لے کی آپورتی کو نہیں بڑھایا گیا اور اس سرکار جو ہے وہ لگاتار کوئی لے کی کمی کی وجہ سے بجلی سنکر سے جنطہ بھی پریشان ہے اور سرکار پی ترکھ اگلی خبر کیوں کر لیتے ہیں لکھیم پور جلے میں بڑی سمویدن چھلتا کو دیکھتی ہوئے ایجی رینج لکھناؤ اور ایڈی جی زون کی علاوہ دس آنے پولیس افسروں کی بھی تاناتی کر دی گئی ہے اتر پردیش میں آگامی چوہار اور کسان آندولن کے مدنظر جہاں سبھی پولیس کرمیوں کی چھٹی رد کر دی گئی ہے وہیں لکھیم پور خیری میں بارہیں اکٹوبر کو دیونگت کسانوں کی آتما کی شانتی کے لیے ہونے والے انتیم ارداز کارکرم اور کسان سنیوکت سنیوکت کسان مورچہ کے کسان آندولن جلوں کی اٹی ایم ایس بی کوتیوہاروں اور کسان آندولن کے موقع پر کانون وصہ بنائے رکھنے کے نردیش بھی جاری کر دیے ہیں جاری کیے گئے نردیشوں میں صاف طور پر لکھا گیا کہ جلے کے ادھکاری کسان نیتاؤں سے سمپرک کر کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیں اور پریاب تو سرکشابل لگایا جائے یعنی پردیشوں کے سیمہ ورطی جلوں پر بیریر لگائی جائے تاکہ بھیڑ اکٹھا نہ ہونے سکے اور اسے کے ساتھ کسان سنگٹنوں کے آئیوجن پر نظر رکھے جائے گی سوشل میڈیا پر افوا فیلنے والوں کو بھی ان پر بھی کاروائی کی جائے گی افوا فیلانے والوں کو بھی بکشا نہیں جائے گا آپ کو بتا دے کہ آج بارہ تاریخ اور آج کسانوں کا انتیم ارداز کارکرم ہے یہاں پر سبھی جو دیونگت کسان ہے تو اسی پر جانکاری کے لیے لکھیمپور خیری سے سمدادہ فاروق حسین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فاروق فیلحال آج اس طریقے سے انتیم ارداز کارکرم کسانوں کا ہے کس طریقے کی ستی فیلحال لکھیمپور میں جی بلکل بتا دوں آپ جس طریقے سے یہ سکونیا کسانسہ ہوئی تھی اس کے بعد یہاں سے کافی سمیدن سیلتا بڑھ گئی تھی اور جس کو دیکھتے ہوئے لگاتار یہاں پر لکھیمپور خیری جلے میں آئی جی رینج لکھنا ہو و ایڈی جون ایڈی جون کے علاوہ دس آنے پولیس اپتر کو بھی سینات کیا گیا ہے چپے چپے پار پولیس پرشاہشن موجود ہے اور ہر گتی ویڈیو پر نظر بھی رکھتے ہوئے ہیں جس گتی ویڈیو پر نظر پرشاہشن رکھے ہوئے لیکن فیلحال کس طریقے کی ستیان کسانوں کو لے کر ہوئی تھی اس کے بعد یہاں پر آج کسانوں کی انتی مرداز یعنی انتی مرداز ہے اور یہی نہیں ان کی کسانوں کی آتما آتماوں کی سانتی کے لیے آج اسی ویڈیو کی اسی کلس یادترہ بھی نکالی جائے گی جس کو لے کر پرشاہشن لگاتار نظر آ رہا ہے اگر ہم کسانوں کی بات کریں تو کسان نیتا کسان نیتا بھی پہنچ چکے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ آنے لوگ بھی پہنچے ہیں جس سے لگاتار یا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر گتویدیا کافی بڑھی ہوئی ہیں اور کسانوں میں آکروز بھی کہیں نہیں کہیں دیکھا جا رہا ہے کسانوں کا یہ کارکرم ہے کون کون سے بڑے چہرے یہاں پر پہنچ چکتے ہیں فاروق دیکھیں کسانوں کا جس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے اس میں کسان نیتا کی بات کسانوں کا موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر آج ایسا مانا جا رہا تھا کہ پرنکا گاندھی بھی یہاں پر آ سکتی ہیں لیکن گانی مت یہ رہی کہ ابھی تک ان کے آنے کہ کوئی چوچنا یہاں پر نہیں مل پائی ہے حالانکہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جس طریقے سے ہزاروں کے سنکھا میں کسان اکھٹا ہو رہے ہیں اور جو یہ گھٹنا اسٹھل دی اسے لگ بھائی ایک کلومیٹر دور یہ کارکرم رکھا گیا ہے اس میں راکیش ٹکیت کے علاوہ گھرنام چڑھونی جیانت سہودری بھی کارکرم میں سامل ہونے آئے ہیں کیا کسی طریقے کی ریلی یہاں پر ریلی پردرشن نے کیا جائے گا فاروک فلحال ابھی اس بات کی جانگاری نہیں ہے ریلی کے لیکن ہاں افتی کلپ پیاترہ کی بات ساملے آئی ہے جو کی کسانوں کے دوارا نکالی جائے گی فلحال کس طریقے کی ستیاں پورے پردیش میں ہیں کیونکہ دیکھئے لکھیمپور میں جس طریقے سے پہلے بیواد ہوا اس کو لے کر تمام پورے پردیش جو ہے اسے جوزنا پڑا اور لکھیمپور میں جس طریقے سے لگاتار ابھی بھی لوگ دہشت میں ہیں اس دہشت کا جو ڈر ہے کیا وہ ابھی تک لوگوں کے منز سے نکلا دیکھیں سیدھی سی بات ہے یہاں پر جو کسان ہنسا ہوئی تھی اس میں تہی نہ کہیں لوگوں میں آنکھوں دیکھنے کو مل رہا لیکن سب سے بڑی بات یہاں راجنیتک ستیقی بات کریں تو راجنیتک میں سبھی اپنی روٹیٹس پر لگے لگے ہوئے ہیں اور پیڑیس پریبار سے مل کر ان کے سکھ دکھ میں سامل ہونے کی بات لیکن کہیں نہ کہیں دو ہزار بائٹ سے ویڈانیت بات چناؤ جو آنے والے ہیں سب ہی اس کا فائدہ دے کر جی فاروک جس طریقے سے یہ کارکرم آج یہاں پر عوجت کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کیا سرکار کی اور سے یا پرشاسن کی اور سے کوئی گائیڈ لائن جاری کی گئی گائیڈ لائن کی بات کر تو بھارا ایک سوالیت چل لگا دی گئی تھی جو کہ آفیس مستہ کی گرفتاری کو لے کر تھی لیکن حالانکہ ابھی بھی پرشاسن پوری طرح سے موجود ہے اور یہاں پر جس طریقے سے سوصل میڈیا پر آفوائے خیلتی ہیں سوصل میڈیا پر آفوائے خیلانوں والوں کے اوپر بھی کاروائی کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ جو کسان نیتائے کتریت ہو رہے ہیں یا آدروائی کہیں کتریت ہو رہے ہیں ان کو بھی جلادی تاری اور اسپی کے دوارہ وہاں پر جمع نہ ہونے کی بات تہی گئی ہے جسے کہ کوئی گھٹنا نہ ہونے پائے اور کوئی بھی حالہ پیسے نہ مل رہی تھی کہ پرینکا گاندی یہاں پر پہنچیں گی تو سکتا ہے انٹرنیٹ سیوہ پھر دوبارہ بند ہو جائے لیکن حالان کہ ان کی پہنچنے کی کوئی بھی جانکار بھی تک نہیں لگی ہے جس چلتے ابھی انٹرنیٹ سیوہ لگاتار بہال جی پرینکا گاندھی کی خبر تھی کیا ان کے ساتھ کوئی اور یا پھر ان کے علاوہ کوئی اور بھی پکش دل یہاں پر پہنچ سکتا ہے کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے دیکھیں سبحاوک ہے جس طریقے سے یہاں پر پر پہنچ رہی ہے اگر وہ پہنچ تھی ہے تو ان کے علاوہ کوئی نہ راجنیٹ یہاں پر جرور پہنچ گا اس کی آسن کا بھی لگ بچ جتائی جاری ہے جی فاروک جس طریقے سے لگاتار ویپکش دلو کا یہاں پر آنا جانا لگا ہے راجنیتی صحرے طور پر چرم پر کہ جا سکتی ہے راجنیتی راجنیتی اگر ہم بات کریں تو راجنیتی سب موت ہوئی ہے ان کے پر جنیتی دکھی ہیں حالان کی ابھی پر جنیتی بیان آیا تھا کہ جو بھی جس کی موت ہوئی ہے اس کو لے کر راجنیتی نہ کریں لیکن راجنیت کی بات کریں تو سب ہی اپنے 2022 کی تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے فالوک لیکن جس طریقے سے دیکھ یہاں پر گھٹ نا ہوئی اس کے بات تمام ویپکش دولوں نے پیڑیت پریواروں سے ملاقات کی اور آشیش مشرا کی گرفتاری کی مانگ کی گرفتار وہ ہو گئے ہے ریمان پر انہیں لے لیا گیا ہے تین دن کے اس ریمان سے کیا جو بن جاتا ہے جب تین دن کی ریمان کو لے سرکاری وکیل کو ان سے پس جوری پر بیٹھنے کی اجازت دی گئی اس کے علاوہ جس نبی نیوز کے ساتھ سمسکر